جی اسلام علیکم جی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ترسی آپ کو اپ ڈیٹ آج کی حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جائج ہمائیو دلاو صاحب کے پاس دسٹرک کورٹ میں تھی اس کیس کے اندر ایک تو ہم نے اپلیکیشن دی اگزیمشن اپلیکیشن فائل کی اور دوسرا ہم نے اس ادا کی کہ کیس کو ایڈرین کیا جائے کیونکہ معاملہ آرڈی ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو معزز ادارت نے کہا کہ آپ آئی کورٹ کے آرڈر لے کے آئیں ساڑھے بارہ بجے کے لیے سماعت میں وقفہ ہوا ساڑھے بارہ کے بعد جیسا آئے نہیں اور تقریباً ڈھائی بجے کے قریب جائج جائے وہاں پہ جو کرمنل رویجن ہم نے فائل کی آئی کورٹ کے اندر وہ اس کی کوپیاں دی گئیں کیونکہ اس کے اندر فیصلہ تو آیا نہیں آج فیصلہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ معزز جو چیف صاحب ہیں وہ آج چھوٹی پہ تھے تو لہٰذا وہ کیس جو ہے کل کے لیے ف کوشش کی گئی تو معزز دالگ نے کہا کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ سپیشلی اس کیس کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے تو آگے سے ہمارے وکیل صاحب نے جب رد عمل دیا تو وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ آپ کس رویہ کی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے نون ویلیبل جو ورنٹ ہے وہ جاری کرتا ہوں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا معزز جج کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ وہ فورا نہیں ایک وکیل کی بات کرنے کے اوپر عمران خان کے خلاف جو ہے نون ویلیبل ورنٹ ہے وہ فورا جاری کرنے کے لیے انہوں نے آرڈر کر دیئے لہٰذا وہاں پہ دوسرے وکیل صاحب نے ان کو باہر لے کے گئے ہمارے وکیل کو اور جو ہے وہاں پہ دوبارہ صدا کی کی مربانی کی جائے اور کیس جو ہے وہ اڈیرنٹ کیا جائے اور گرامسین اپلیکیشن جو ہے وہ قبول کی جائے لہٰذا وہ ہماری حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی گئی اور کہا گے کہ کل عمران خان صاحب کو اس کوٹ کے اندر پیش کیا جائے اور کیس کی جو ا� تھی وہ مسترد کی گئی بلکہ یہ کہا کہ کل اس کی اوپر گیا رہا بجے دوبارہ سمات ہوگی اب اس کیس کے اندر نہ جانیں اتنی کیا جلدی ہے کہ اس کیس کو ہر روز کے لیے فکر کر دیے جاتا ہے کیا معزوز عدالت کے پاس کوئی اور کیس نہیں ہے کوئی اور ٹریل نہیں ہے کوئی اور بیلے نہیں ہے کیا وہاں پہ کوئی کیس بچائی نہیں ہے کہ صرف اس کیس کے لیے پورا دن پروسیٹیم ہوتی رہتی ہے تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے کے ریلیٹڈ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو سب سے پہلے تو مزد جو اپر جو عدالتیں ہیں ان کا اترام کرتے ہوئے جو نیچے باری کورٹ ہوتی ہیں ہمیشہ وہ پرسیڈنگز روک لیتی ہیں کہ پہلے وہاں سے کوئی فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بیکراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ سپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا الیکشن کے پاس اس کے اوپر نوٹس ہمیں جاری ہوئے ہم نے جواب دیا جواب کے بعد فوراں اس کے اوپر جو ارگومنٹس ہوئے اور ایک ڈیڈ مہینے کے اندر اندر ہی فیصلہ کر دیا گیا اور امران خان صاحب کو میاں والی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا آئین کے مطابق یہ ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ جو ٹائم تھا وہ تین مہینے تھا لیکن ایک مہینے کے اندر اتنی جلدی کی گئی اور ساتھ یہ کہا گیا کہ کمپلینٹ جو ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فائل کی جائے اب وہاں پہ جو ایڈیشن سیشن جائے صاحب جہاں پہ یہ کمپلینٹ فائل کی کہ ہم نے جو اترازات لگائے کہ یہ مینڈینبل نہیں ہے ناقابل سمات ہے وہ اترازات کیا تھے ایک یہ ٹائم بارڈ ہے یعنی کہ ٹائم جو ایک سو بیس دن کا جو قانون کے اندر ہے اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے اندر نہیں ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ انہاریس پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ مینجسٹیٹ کے پاس ہونی تھی جو ہے وہ ایڈیشن سیشن جائے صاحب کے پاس نہیں ہو سکتی تھی اور چوتھا یہ کہا گیا کہ مینہ والی جو سیٹ ہے وہاں سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ کمپلینٹ فائل ہونی تھی تو لہٰذا دیگر اعتراضات وہ کافی اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں لیکن موضوع دارت نے کہا کہ یہ کیس جو ہے یہ جو کمپلینٹ ہے یہ مینٹینبل ہے اور مینٹینبل قراب دیتے ہوئے اس آرڈر کے اندر جب ہم نے جو فیصلہ آیا مینٹینبلٹی کے اوپر جو ہمارا یہ کوئسٹن تھا تو ہم اس فیصلے کو لے کہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ گئے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے تین پرٹیشن الہدہ الہدہ سے فائل کیا ایک تو سمن جو تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا اور دوسرا جو یہ مینٹینبلٹی والا کوئسٹن تھائس کو اور تیسرا جو میجسٹیٹ اور اڈیشن سیسن جیج والا معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا تھا وہ دونوں دوسری پینڈنگ ہے ایک اندر فیصلہ دے دیا گیا اور اس فیصلے کے اندر کیا کہا گیا چیف صاحب نے صبح صبح آ کے جب اناؤنس کیا کہ آپ کی درخواست ہے وہ قبول کی جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہو کہ مبارک باتیں ہیں دوسری قدی کے ہماری درخواست منظور ہو گئی ہے مطلب ہمارے جو اترازات تھے وہ چاروں وہ قبول کر لیے گئے ہیں اور واقعی یہ جو کمپلینٹ فائل کی تھی وہ یہ ناقابل سماعت ہے تو بعد میں جب فیصلہ ہے تو وہ کیس نے مانڈ ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ نیچ والای جج جو ہے ٹریلپورٹ والا وہ دوبارہ اس کیس کی اوپر وہی پوائنٹ سنے گا اس جج کی خلاف ہم نے آلڈی جو عدم اعتماد ہے امران کان صاحب کی طرف سے فائل کی وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس درخواست کے اندر کہ مجھے اس کی اوپر اعتماد نہیں ہے مجھے اس سے انصاف کی جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہے چیف صاحب کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن دیو لیکن پھر بھی آج بھی چیف صاحب کے پاس لگی اور چیف صاحب چھوٹی پہ تھے اب صبح لگی ہے صبح بھی چیف صاحب کا بتا چلا ہے کہ وہ چھوٹی پہ چلے گئے ہم نے اوپر صبح بھی چھوٹی پہ ہیں ہمارا معاملہ سپریم فورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے اور اس کے اندر ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا عمران صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کا اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کی ہوئے وہ فیصلہ وہ کیس بھی جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوئے اور اس کیس کے اندر بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا ہم نے صدا کی تھی کہ یہ فیصلہ کیا جائے جب فیصلہ نہیں کیا گیا عدم اعتماد ہم نے جب ان پر شوق کیا پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک درخاص بھی دی ہوئی ہے کہ اس کیس کو واپس کیا جائے ہمارے اس کیس کو واپس بھی نہیں کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ پر پٹیشن فائل کرتا ہے کوئی ایک درخواست دیتا ہے کسی جج کے پاس تو اس کے پاس اگرائٹ ہے کہ وہ جب جو ہے وہ فائل کرتا ہے تو وہ اگر واپس لینا چاہتا ہے تو وہ فوراں واپس دی ری جاتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا محبوب نہیں ہوتا لیکن وہ ترخواست بھی ہمیں واپس جو ہے وہ نہیں کی جا رہی اور وہ سٹل جو ہے معاملہ وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے اگر وہاں پہ فیصلہ آ جاتا اور یہ سارا معاملہ یہ کسے ہی ختم ہو جاتا یہ کمپلینٹ بھی اور دوسرے فیصل الیکشن والی بھی اٹھ جاتے اور سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا یہ ہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی اس چیف صاحب کے فیصلہ جو رمان والا تھانیچے والا جو کیا گیا اس کو چیلنج کیا اور دوسرا نمبر پہ ہم نے جو یہ جو مینٹین بیلٹی والا جو فیصلہ تھا ٹیل کورٹ والا وہ بھی چیلنج کی ہو گیا تو ٹیل کورٹ کو چاہیے تھا کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آگر نے اگر فیصلہ کرنا بھی ہے تو سات دن کے اندر کیا جائے تو تین دن کے اندر فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مینٹین بل ہے اور فیصلہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیا گیا کہ عمران کان صاحب کے وکلاہ ہیں جب ہیں ان کو وکیلوں کو سنا ہی نہیں گیا ان کے کانسلٹ کو سنے ہی نہیں گیا ان کو یعنی کہ ڈیفینڈ ہی نہیں کرنے دیا گیا وہ جو پوائنٹس وہ جو ابجیکشنز وہ ساری ہم نے اٹھائی تھیں جو کہ موزد چیف صاحب نے فیصلہ کے اندر کہا کہ وہ دوبارہ سنی جائے وہ سنی نہیں گئی اور یہ طرف آپ کا روائی جو ہے ڈیلی بیسز بھی کی جائے رہی ہے جانے کیوں اس کیسے کے اندر اتنی جلدی کہا ہے کہ ایک ہفتے دس دن کے اندر لگتا ہے قانون کے مطابق ہمیشہ فیصلے آنے چاہیے ہم انصاف کے امید لے کر موزد عدالتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ایک عدالتیں ہیں جن سے ہم انصاف کے لیے درواز اکٹ کٹاتے ہیں ہمیں جو ہماری عدلیہ ہے اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے جہاں جہاں پر ہماری درخواستیں وہ قبول ہونی چاہیے ہم نے جن پر حد میں اعتماد کیا ہے وہاں سے ہماری درخواستیں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی چاہیے اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے بہت شکریہ